آج کس کلاس میں مطالعہ کریں گے بچوں ہماری درسی کتاب گلستان ادب کے حصہ نصر کے سبق نمبر چھے کا اور اس سبق کا انوان ہے ریپورٹاج بچوں ریپورٹاج ایک صحافت سے مطالق سنف ہے جو اردو ادب میں رائز ہے اور اپنی ادبی اہمیت رکھتی ہے ادبی حیثیت رکھتی ہے سبق کے اندر ریپورٹاج کی تاریخ دے رکھی ہے مختصر تاریخ دے رکھی ہے اور ساتھ ہی کرشن چندر کی ریپورٹاج پودے کو اس سبق کے اندر شامل کیا گیا ہے پودے کو بچوں اردو ادب کی پہلی ریپورٹاج بھی مانا جاتا ہے جو ترقی پسند تحریک کے ہیدر آباد کے اجلاس کے اوپر لکھی گئی تھی اس اجلاس کے اندر جو واقعات پیش آئے تھے اس رودادگون واقعات کو پیش کیا گیا ہے اور بڑے خوبصورت انداز کے اندر پیش کیا گیا ہے سبق کو میں نے چار حصوں میں تقسیم کیا ہے پہلے حصے کے اندر ہم ریپورٹاج کا مطالعہ کریں گے ریپورٹاج کیا ہوتی ہے کس طرح سے لکھی جاتی ہے اور اردو ادب میں ریپورٹاج کی کیا حیثیت ہے ان حوالات سے ہم معلومات حاصل کریں گے دوسرے حصے میں ہم کرشن چندر کی زندگانی کے حوالے سے معلومات حاصل کریں گے اور کرشن چندر کی طرز تحریر کی خصوصیات کلام کی خصوصیات کے حوالے سے مختصر معلومات حاصل کریں گے تیسرے حصے میں ہم کرشن چندر کی ریپورٹاج پودے کا مطالع کریں گے اور اس کے بعد جو چوتھا حصہ ہوگا اس سبق کا وہ پودے سے مطالق درسی کتاب میں دیئے گئے سوالات کے اوپر منحصیر ہوگا تو ہم شروع کرتے ہیں سبق کا پہلا حصہ جس کا عنوان ہے ریپورٹاج کی تاریف بچوں یہ اردو ادب میں رائز ہوئی نئی سنف ہے ریپورٹاج فرانسیسی زبان کا لفظ ہے انگلیش کے اندر اس کو ریپورٹ کہا جاتا ہے ریپورٹاج کہا جاتا ہے اور انگریزی ادب سے اردو ادب کے اندر یہ سنف کی شروعات ہوئی ہے اسلاحی معنی کے طور پر اگر دیکھا جائے تو ریپورٹاج اس تحریر کو کہتے ہیں جس میں کسی ادبی جلسے کسی مشاعرے یا کسی حادثے کا حال بیان کیا جائے بچوں صرف حال بیان کرنا صرف واقعے کی روداد یا قصہ سنانا یا ریپورٹ لکھ دینا ریپورٹاج کا مقصد نہیں ہے ریپورٹاج ادبی حیثیت رکھتی ہے اس کو ادب سے جوڑا گیا ہے اس طرح کی ریپورٹ لکھنا کہ وہ ادب پارے کی شکل میں سامنے آئے اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس میں تحریر کا انتخاب کرنا بڑے خوبصورت انداز میں لکھنا یہ ریپورٹاج کی شرائط کے اندر آتی ہیں یہاں ہم ریپورٹاج کا مطالعہ کریں گے کہاں سے آئی ریپورٹاج کس طرح سے لکھی جاتی ہے اور اردو ادب کی مختصر ان ریپورٹاج کے حوالے سے بھی معلومات حاصل کریں گے شروع کرتے ہیں ہم ریپورٹاج کی تعریف ریپورٹاج کو انگریزی میں ریپورٹاج کہتے ہیں یہ جو انگریزی مننگ آپ کو دکھ رہی ہے اس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے اور ریپورٹ بھی اسی کو کہا جاتا ہے انگلیش ادب کے اندر یہاں سے انگریزی ادب کے اندر یہ فرانسیسی اور لاتنی زبان سے آئی ہے فرانسیسی اور لاتنی زبان میں پہلے سے ہی ریپورٹاج ایک سنف کے طور پر رائش تھی لیکن ادبی حیثیت صرف اردو ادب میں ہی ریپورٹاج کو آسل ہوئی ہے بچے انیس سو سنتالیس میں جب ہمارے ملک کا تقاسمہ ہوا تھا ملک دو عصوں میں تقزیم ہوا تھا اس وقت بہت سے عدیبوں نے اور عام لوگوں نے ان قصوں کو جو ان کے سامنے حالات پیش آئے واقعات پیشتا ہے ان کو بڑی خوبصورتی سے ریپورٹ کی شکل میں پیش کیا ہے بعد میں یادوں کی شکل میں لکھا ہے ان ریپورٹاج کے ذریعے ہی اردو ادب کے اندر ریپورٹاج کی شروعات ہوئی تو انگریزی ادب سے آئی ہے اور انگریزی میں اس کو ریپورٹاج کہتے ہیں ریپورٹ کے لگوی معنی روداد یا خبر کے ہیں ریپورٹ کونسی ریپورٹ یہ والی ریپورٹ اس کے لگوی معنی ہوتا ہے ریپورٹ کے لگوی معنی ہیں روداد یا خبر کے ہیں اس حاج سے کی اس واقعے کی اس جلسے کی خبر دینا اس کی ریپورٹ دینا لیکن میں آپ کو بتا چکا ہوں صرف خبر یا ریپورٹ دینا ہی مقصد نہیں ہے اس ریپورٹ کو اس خبر کو اس روداد یا واقعے کو عدبی احسیت دے دینا بھی مقصد ہے اگر ریپورٹ دی تو کوئی بات کی ریپورٹ کسی کو دی جائے تو وہ ریپورٹ لینے کے بعد وہ ریپورٹ کام کی نہیں رہتی اس کی اہمیت نہیں رہتی لیکن اگر اس کو عدبی شکل دے دیا جائے اس کو عدبی انداز میں بڑے زوک و شوک کے ساتھ لکھا جائے ترز تحریر کے جو اصول ہوتے ہیں زوابتے ہوتے ہیں ان کا خیال لگتے ہوئے لکھا جائے تو پھر وہ بہت سار ریپورٹ بن جاتی ہے اور وہ ریپورٹ ہی عدب کے اندر اپنی حیثیت بنا لیتی ہے اور اس کا پھر بار بار مطالعہ کیا جاتا ہے کبھی بھی اس میں بوریت نہیں ہوتی کبھی بھی اس میں پرانا پر نظر نہیں آتا جب بھی ہم مطالعہ کرتے ہیں اس ریپورٹ کے اندر شگفتگی کا احساس ہوتا ہے اور یہی شرط ہے کہ ریپورٹ آپ لکھ رہے ہو تو ایسی ریپورٹ ہو کہ جب بھی اس کا مطالعہ کریں اس میں شگفتگی باقی رہنی چاہیے ہر بار پڑھنے پر مصنف کو اس کے اندر مزہ آئے لطف آئے وہ کہیں سے بھی پریشان نہ ہو اور اقتصار اس کے اندر بنا رہنا چاہیے خاص طور پر عوام کے سامنے کسی چیز یا واقعے کے بارے میں بیان دینا اطلاع دینا ریپورٹ تاج میں ایک روداد اور اطلاع نامہ ہی ہوتا ہے لیکن اس کی حصیت ایک عدبی سنف کی ہے آپ کو بتا چکا ہوں میں اور اس کو خاص طور سے آپ کو دیکھ لینا ہے کہ ریپورٹ ہم کیوں لکھتے ہیں اخبارات ہم کیوں پڑھتے ہیں نیوز چینلوں سے ہم ریپورٹیں کیوں حاصل کرتے ہیں خبر یا اطلاع حاصل کرنے کے لیے اور کون حاصل کرتا ہے عوام حاصل کرتی ہے ہم جیسے لوگ عوام جیسے لوگ حاصل کرتے ہیں اپنے آپ کو ترو تازہ رکھنے کے لیے معلومات حاصل کرنے کے لیے لیکن ریپورٹاج کی عدبی حیثیت بھی ہے یہ عدبی سنف بھی ہے عدبی سنف کے اعتبار سے ریپورٹاج کو تاثراتی روداد کا نام دیا جاتا ہے ریپورٹاج کا دوسرا نام بتایا گیا ہے تاثراتی روداد یعنی وہ قصہ جو اثر چھوڑ جائے پڑھنے والے کے اوپر صرف قصہ ہی نہیں رہے ریپورٹ نہیں رہے اس ریپورٹ میں اثر بھی رہنا چاہیے اس لیے ریپورٹاج کو تاثراتی ریپورٹ کہا جاتا ہے ریپورٹاج میں کسی تقریب یا عدبی کانفرنس مذاکرے یا جلسے کی کارروائی کی روداد بیان کی جاتی ہے دیکھ لیجی آپ کتنی ساری جگہاں کی حال بیان کرنے میں روداد کا استعمال ہو رہا ہے کسی تقریب کی روداد بیان کی جا سکتی ہے عدبی کانفرنس منقعت کی گئی ہو کوئی مذاکرہ کہیں پر ہو رہا ہو جلسے کی کارروائی کا آپ بیان اس کے اندر کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کے حالات کا بھی بیان آپ ریپورٹاج کے اندر کر سکتے ہیں یعنی زندگی کے اندر آپ کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا اور اس کی آپ خبر دینا چاہتے ہیں اس کو بھی آپ استعمال کے اندر اس ریپورٹاج کے انداز میں پیش کر سکتے ہیں ریپورٹاج کا مقصد صرف اطلاع یا خبر دینا نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا کیونکہ خبر یا اطلاع کے بعد علم کے بعد پھر اس میں کوئی دلچسپی قائم نہیں رہتی یعنی صرف خبر دینا ہی مقصد ہو تو خبر دے دی اور اس کے بعد پھر کوئی معنی نہیں اس کے کوئی مطلب نہیں ہے لوگوں کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے وہ جلد ہی باسی یا بے مصروف سی چیز میں بدل جاتی ہے اس میں نیا پر ہونا چاہیے ایسی چیزیں ہونی چاہیے کہ لوگوں کی دلچسپی اس تحریر کے اندر بنی رہے ریپورٹاج لکھنے والوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ تخلیقی مزاج بھی رکھتا ہو اگر وہ صحافی ہے تو اس میں خبر کو افسانے بنانے کی اہلیت بھی ہونی چاہیے اہلیت یعنی قابلیت ریپورٹاج میں ازلوب بیان کی خاص اہمیت ہوتی ہے یعنی صحافی لکھ رہا ہے ریپورٹ لیکن اگر اس صحافی میں اگر چھپا ہوا افسانہ نگار ہو اس میں چھپا ہوا عدیب ہو تو اس کی ریپورٹ خود با خود ریپورٹاج کی شکل اختیار کر لیتی ہے اس کی لکھی ہوئی خبر اس کی لکھتا ہوا عروداد وہ عدب کے اندر اپنی اہمیت کو ثابت کر دیتا ہے عدب میں اپنی اہمیت کو بتا دیتا ہے تو ریپورٹاج اس میں اسلوب بیان کی خاص اہمیت ہوتی ہے اسلوب بیان بیان کرنے کے اندر مصنف کن اسلوبوں کا استعمال کرتا ہے جتنے اچھے اسلوبوں کو جتنے اچھے طریقے سے بیان کرے گا ریپورٹاج اتنی ہی دلکش بن پڑے گی اتنی ہی یہ خوبصورت بن پڑے گی یہاں بچوں بہت مختصر معلومات دی گئی ہے جس کا ہم نے مطالعہ کیا ہے اور سبق کا یہ حصہ مکمل ہو گیا ہے ریپورٹاج کا ہم نے مطالعہ کیا ریپورٹاج کیا ہوتی ہے کس طرح لکھی جاتی ہے اور اختصار کے ساتھ یہاں پر دیا گیا ہے ریپورٹاج میں بھی بچوں یہ شرط ہوتی ہے کہ وہ اختصار کے ساتھ لکھی جائے لیکن بڑی دلکش بیانی ریپورٹاج میں کی جاتی ہے یہاں پر بچوں سبق کا پہلا حصہ مکمل ہو گیا ہے دوسرے حصے کے ساتھ میں پھر آپ کے سامنے حاضر رہوں گا تب تک کہ نہیں اجازت دیجئے پڑھتے رہیے خوش رہیے الویدہ